بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے ایک جانب تو لنڈن میں نواز شریف نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس میں ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے وہ فیصلہ جو بڑے عرصے سے پھنسا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اب بازابتہ طور پر لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور چار پانچ دن پہلے جو خبر ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو دی تھی آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور اب عوام کی آنکھ میں دھول جھونکی جائے گی اور گیم جو ہے ڈراما جو ہے وہ اس طرح کے رچایا جائے گا کہ سب کچھ نیچرل لگے گا لیکن پہلے سے خبردار کر چکی ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات ہیں جبکہ عمران خان کے پیچھے کون ہے اور چار جرنیلوں کی کہانی کیا ہے اس حوالے سے جی ایچ کیو ذرائع نے خبر دے دی ہے اور جی ایچ کیو سے اور جی ایچ کیو کے ذرائع سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اور ساتھ آٹھ اور بڑی پولٹیکل ہپننگز بھی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان بھی معاملات تیپ آ چکے ہیں اور اسلام وقت میں ٹی ایل پی رانوہ شفیق امینی کے امرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داقلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ ناموس رسالت کا جو تحفظ ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مل کر طریقہ کار تیہ کیا ہے توہین مذہب کی روک تھام کے لیے مشاورت سے ایک لائے عمل بنائیں گے اور اس سب کے اندر شفیق امینی صاحب نے کہا کہ حکومت نے ہمارے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے ہیں اور کراچی تا اسلامباد لانگ مار جاری تھا جو حکومت نے جہلم کے قریب ہی روک رکھا تھا اور اب ظاہری بات ہے مشترکہ پریس کانفرنس ہو چکی ہے بہت سی چیزوں کے اوپر جو ڈینڈ لاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اس سب کے اندر جو رانس ناؤلہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے معاملے پر ہر پاکستانی غم زدہ ایک بے گناہ خاتون کو نہ صرف غلط سزا دی گئی قید میں رکھا گیا یہ ساری باتیں بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس سب کے اندر ٹیل پی کا ایک مطالبہ پیٹرولیم مصدوعات کے قیمتوں میں کمی کا بھی تھا پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق طریقہ کار ہم نے ٹیل پی کے سامنے رکھ دیا اس حاق دار نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی ٹیل پی اور حکومت کے درمیان معاملات خوش اسنوبی سے ٹیپ آ گئے ہیں تو یہ بھی ایک اپ ڈیٹ تھی چلیں سوچا آپ کے سامنے رکھیں وہیں دوسری جانب عدلیہ جو ہے وہ اس وقت حکومت کے نشانے پر بھی ہے وہیں دوسری جانب میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک پٹیشن ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہ ہو سلمان اکرم راجہ اور نطیب خوصہ اعتزاز احسن صاحب کے وکیل ہوں گے وہ دلائل دیں گے اور یہ ایک بڑی اہم ترین پٹیشن کے طور پر چیز دیکھی جا رہی ہے اور اس سے ایک چیز اور واضح ہو گئی ہے کہ ایک جانب تو حکومت با مقابلہ عدلیہ تھا ہی اب اسٹیبلشمنٹ با مقابلہ عدلیہ یا پھر ظاہری بات ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا ماحول بن رہا ہے جو کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو اور ملک کے حق میں نہیں ہے یہ چیزیں لیکن حالات انفوچنیٹلی اس طرف جا سکتے ہیں اللہ نہ کرے جائیں اب وزیراعظم شہواز شریف کے معاونے خصوصی برائے اعتصاب ہیں ارفان قادر انہوں نے کہا کہ ججز خود اعتصابی کرتے ہیں تو باقی داروں میں بھی خود اعتصابی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جی اعتصاب سے متعلق پاکستان کے آئین میں کوئی ابہام نہیں بدنوانی کرنے والے کا اعتصاب ہوگا اور بلا تفریق ہوگا انہوں نے کہا کہ بدنوانی کے مرتقب پارلیمنٹیرینز کا اعتصاب نیب اور الیکشن کمیشن میں ہوتا ہے بدنوانی کے کئی معاملات مختلف عدالتوں میں بھی جاتے ہیں بدنوانی کرنے والے کو اعتصاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ججز اپنا اعتصاب خود کرتے ہیں انصاف کے تقاضے سامنے رکھیں تو عدلیہ کے علاوہ دوسرے اداروں میں بھی خود اعتصابی ہونی چاہیے آئین اجازت نہیں دیتا کہ جج صاحبان مختلف اداروں کو کنٹرول کریں اور عرفان قادر نے اس سب کے اندر کہا کہ سپریم جڈیشل کانسل میں کوئی پیشرف نہیں ہو رہی جج ریٹائیڈ بھی ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف کیس چل سکتا ہے پروسیڈنگ ہو سکتی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریٹائیڈ ہوئے یا نہیں اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ صدر اور گورنر کے سوا کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے یعنی ان کا اس وقت جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ججز کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے ججز کی بدونوانی ججز کی کرپشن ججز کا اعتصاب یہ سب کچھ اصل میں یاد بڑے غلط ٹائم پہ آتا ہے چاہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ہو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ یاد اس وقت آتی ہے ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور بڑی کروشل ہوتی ہے تو اب اب اس چیز سے ایک اندازہ لگا لیں کہ ایک نئی وار جو ہے دیکن ویج انیو وار اگیسٹ جوڈیشری وہ تیار بیٹھیں اور اس کی وجوہات ظاہری بات ہے بہت سی اور بھی ہیں پسے پردہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور اوویسلی کیسز چل رہے ہیں اور کیسز میں حکومت کو امید نہیں ہے کہ ان کے حق میں کچھ آئے گا کیونکہ حکومت نے غیر آئینی غیر قانونی کام کی ہے حکومت نے کھلم کھلا توہینی عدالت کی ہوئی ہے ابھی بھی اگر چیف جسٹس رسٹرینٹ کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں تو اب تو حیرت ہونا شروع ہوگی ہے کہ چیف جسٹس اتنا رسٹرینٹ دکھا رہے ہیں اچھا بھئی دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی ایک اپنیٹ لے لیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے وی لاغ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خبریں بیک ٹو بیک آپ کے سامنے رکھوں مین نیوز اور ساتھ سپلیمنٹری نیوز جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہے تاکہ پورا منظر نامہ اس وقت تک کا جو پولٹیکل سینیریو ہے وہ واضح ہو جائے تحریکین صاحب کے وائز جہمن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی توڑ پوڑ میں شاول نہیں تھے اور نہ ہی اس کے حق میں ہیں تاہم میں جہاں تھا وہی کھڑا ہوں یعنی شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح کیا ہے کہ میں پرتشدد کاروائیوں میں تو نہیں تھا لیکن میں پی ٹی آئی کے اندر تھا تو میں وہی پہ ہوں ملتان سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قریشی صاحب نے کہا کہ مجھ پر ملتان میں من گھڑک پانچ کیسز درج کیے گئے نو مہی کے باقیات میں مجھ پر تیرا دفعات لگائی گئی لیکن ایک بھی ثابت نہ کر سکے ملتان میں موجود ہی نہیں تھا لہٰذا انتظامیہ میں کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اسلامباد میں گرفتار ہوا اڈیالہ جیل گیا مقدمات ملتان میں درج ہو گئے ان جھوٹے مقدمات سے انتظامیہ کی ساکھ مورے طریقے سے متاثر ہوئی ہے عدالت نے میری زمانت قبل از گرفتاری منظور کی ہے میرا ضمیر مطمئن ہے میرے ہاتھ صاف ہے انہوں نے کہا کہ مطور وزیر خارجہ دنیا بھر میں پاکستانی اداروں کا میں نے دفاع کیا اور انہوں نے کہا کہ جیل میں قید تنہائی میں کوئی کیسے نقصے امن پیدا کر سکتا ہے جون میں جیل میں دورانے قید نل کا پانی ملتا تھا یعنی انہوں نے اپنی روداد بھی سنائی شہریار آفریدی صاحب کو مزید ریمانٹ پر عدالت کے حوالے کر دیا گیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ایڈوکیٹ شیرف ظلمروت صاحب پہلے بتا چکے ہیں دل دہلا دینے والی وہ چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی لیکن وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اچھا بھئی دوسری جانب پنجاب حکومت کو ایک دھچکہ لگا ہے محسن نقوی صاحب کو اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل جو ہیں انہوں نے عہدے سے استیفہ دے دیا اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ ذاتی بنیاد جو وجوہات ہیں ان کی بنا پر استیفہ دے رہے ہیں انہوں نے استیفہ میں لکھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا انہوں نے استیفہ گورنر پنجاب بلیغ و رحمان جو ہیں انہیں بھیجوا دیا ہے اپنا جو انہوں نے ریزگنیشن ہے اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ اب ذرا آ جاتے ہیں مین ڈیولپمنٹس کے اوپر جو بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے تو چیز آپ کے سامنے آگئی وہیں جانگیر ترین صاحب بھی لندن میں ہے بہت کچھ ہو رہا ہے بہت سی کچڑیاں پک رہی ہیں فواد چودری صاحب عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے یہ کھا گیا کہ انہوں نے تو برائے راست ایپی پی آفیشلی جوائنی نہیں کی یعنی ایک نئے گروپ کی راہ بھی ہموار ہو رہی جو تاثر جو ہواوں میں خبریں ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو پہلے دے دیتے ہیں اور پھر چیزیں اس حوالے سے آتی ہیں محمود مولوی صاحب نے کنفرم کر دیا اچھا اس سب کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی پیرس ایک ایونٹ کے اندر جانا ہے وہاں سے وہ واپسی پہ لندن میں کچھ عام معاملات پہ کریں گے دوسری جانب مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد نواز شریف نے انتخابات سے قبل پاکستان آنے سمیت دیگر سیاسی معاملات پر حتمی مشاورت کے لیے پارٹی رانوماوں کا ایک انتہائی اہم ترین اجلاس لندن میں طلب کر لیا ہے اور پارٹی اجلاس میں شہباز شریف وفاقی وزراء اور دیگر رانوما شریک ہوں گے اجلاس میں انتخابات کی ممکنہ تاریخ موجودہ سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تمادلہ خیال ہوگا انتخابات سے قبل پاکستان آنے یا نہ آنے سے متعلق تفصیلی مشاورت کی جائے گی اور سیٹ اجسمنٹ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور دیگر جماعتوں کے ساتھ وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگی اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ تیرہ اگز کو اس امبلی کی مدد ختم ہو رہی ہے تو ساٹھ دن میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں اس صورت میں یہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے لیکن اگر یہ اس امبلی کو چار پانچ دن پہلے خود ڈیزولف کر دیتے ہیں تو پھر نوے دن میں الیکشنز کروانے ہوتے ہیں پھر الیکشنز جائیں گے نویمبر میں اور اگر نویمبر میں الیکشنز جاتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت زیادہ مل جائے گا لیکن اس سے زیادہ نواز شریف صاحب آگے لے جانا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب now it's time for عمران خان to strike back اس سے زیادہ عمران خان کو گرایا نہیں جا سکتا تھا اس سے زیادہ عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا یا عمران خان کے اوپر pressure exert نہیں کیا جا سکتا تھا جھکا تو وہ نہیں ہارا تو وہ نہیں وہ تو ڈٹا ہوا ہے لیکن کوشش اس سے زیادہ اب اس کے strike back کرنے کا وقت ہے یہ نہ ہو کہ وہ اس سب کے اندر سے rise کرے اور اس طرح سے rise کرے کہ اس کی popularity مزید multiply ہو جائے مزید amplify ہو جائے مزید exponentially نہ rise کر جائے تو یہ خوف بھی دل میں ہے اور ایک بہت بڑا سیاسی جوا ہے جو یہ کھلنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہیں حاصل کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں حاصل ہوتا اچھا وہیں دوسری جانے بڑی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں مطلب چوہے جتنے بھی کھالیں اس کے بعد دلی نے حج پہ جانا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک بات بتائی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومت سے الگ ہو سکتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتے جاتے مزے سارے لے لیے کیس ماف کرا لیے اپنی انٹرنشپ پوری کر لیے پاکستان کا وزیر خارجہ بن کے ہر چیز کر لیے انتقام لے لیا سیاست چمکا لیے جو کچھ کرنا تھا کر لیا لیکن اب جاتے جاتے عوام کی نظروں میں ہیرو بھی تو بننا ہے میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا جس دن وفاقی قابینا کے اجلاس میں بجٹ سے پہلے انہوں نے یہ خبر لیگ کروائی کہ جی سرکاری ملازمین کی اس حقڈار بیس پرشنٹ بڑھا رہا تھا تنخام نیکہ پچاس پرشنٹ بڑھاؤ پھر ہم پینتس پہ لے کے آئے پھر وہ نجم سیٹھی والا معاملہ چھوٹا سا مسئلہ لیکن اس پہ پھڑا ہو رہا ہے اور دو تین چیزوں کی اوپر ان کے آپسی اختلافات بڑھتے جاری گی صرف بہانے ہیں اصل میں یہ اس حکومت سے اب نکلنا چاہتے ہیں اور اس حکومت کا سارا ملبہ سارا بوجھ نون لیگ کی اوپر ڈال کے نون لیگ کو منو مٹی تلے نون لیگ کی سیاست کو دفن کر کے خود یہ ہیرو بننا چاہتے ہیں عوام پاگل ہے نا عوام کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا عوام کو پتا ہے کون کون قصور بار ہے اور عوام اس حساب سے چیزیں دیکھے گی لیکن اب بلاول بٹو زرداری صاحب جو انہوں نے سوات میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں کہ وزیراعظم کچھ کہے اور بجٹ میں کوئی اور بات لکھی ہو اور اب آپ کو میں بتا دوں کہ نورہ کچھ نہیں جو ہے وہ شروع ہونے کا وقت ہو چکا ہے اور بلاول بٹو نے کہا ہے کہ جی بجٹ اسحاق دار نے پیش کیا پیپلز پارٹی کا کردار اس بجٹ میں بہت کم ہے مطلب کم ہے ہے صحیح کردار یعنی ان کے مطابق اچھا والا کردار ان کا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اور یعنی پیپلز پارٹی کا معاشی تباہی میں کوئی خصور نہیں بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا اور تیرہ جماعتوں نے جو ٹوکرا اکٹھے اٹھایا تھا اس کے فواہد بھی اکٹھے لیے اس کے بینیفشری بھی یہ خود بنے اب نتائج بھی اکٹھے بھگ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ یہ زیادتی کم کب ہم نہیں ہونے دیں گے کوئی اور ہونے دیں یا نہ ہونے دیں اور صرف بیچاری نون لیگ کو قصور بار ٹھہرا کر یہ ٹوکرا نون لیگ سے اٹھا نون لیگ کے سر پہ رکھ کے اپنے سر سے تو نہیں پھینکا جا سکتا عوام اتنی پاگل تو نہیں ہیں اچھا بھائی دوسری جانب بلاول صاحب نے ایک دو اور باتیں کہی ہیں جو بڑی تشویشناک ہیں ایک جانب تو یہ کہتے ہیں کہ نو مہی کے عملہ کرنے والوں کو ایک پیغام ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے انہیں عبرت کا نشان نو مہی کی آڑ دے اور یہ ان کے اپنے ایک تجزیہ کار کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جی نو مہی کے واقعات کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سکھ کا سانس لیا ہے کیونکہ وہ خوش ہیں وہ خوش ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کو رگڑنے کا موقع مل ہے تو آپ یہاں سے بھی اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے ملک کے ساتھ لائل ہو سکتے ہیں اگر یہ سکھ کا سانس اس میں تو ہمارے تکلیف ہی نہیں ختم ہوتی کہ نو مہی کے واقعات کیوں ہے ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کے ساتھ کیا ہوا انفورچنیٹ انسیڈنٹس تھے یہ اندر سے سارے خوش بیٹھے یہی سے ان کی نیت کا فطور پتا چلتا ہے اچھا بھئی دوسری جانب بلاول صاحب نے ایک اور خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح میئر کراچی کا الیکشن جیتے ہیں اسی طرح پورے ملک میں ہم جو الیکشن ہے وہ جیت کر دکھائیں گے اس کے بعد تو کانوں کو آت لگائیں ملک کے لیے دعا کریں میئر کراچی کا الیکشن جس طرح آپ نے جیتا ہے اگر اس طرح ملک کا الیکشن آپ نے جیتنا ہے پھر الیکشن نہ کروائیں وہ پیسہ جو ہے وہ بھی اپنے سویس بینکس کے اندر ڈلوا دیں کسی اکاؤنٹ کے اندر اور ملک کے اوپر ریم کریں آپ یہاں پہ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے جی بننا ہے وزیراعظم بلاول کو بنا دے وزیراعظم انتخابات کا ڈھونگ رچانے کی کیا بات ہے میئر کراچی کا انتخابات بھی تو جو تھا وہ ڈھونگ تھا نا وہ تماشا تھا وہ تماشا لگانے کی پھر کیا ضرورت ہے قوم کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی اور ملک کے معاشی مسائل آپ کے سامنے ہیں ویسے بھی سیکیورٹی اور پیسے ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں تو پھر بلاول صاحب آپ کو ڈریکٹ وزیراعظم بنا دیتے ہیں حضرداری صاحب کو صدر بنا دیتے ہیں اور جب تک آپ کا دل کریں آپ کریں اس کے بعد مریم کو لگا دیں گے جیسے آپ کی مرضی میوزیکل چیئر کھیلیں آپ اور انتخابات کا ڈھونگی نہ رچائیں اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں جی ایچ کیو کے معاملات کے اوپر کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ جنرل فیض عمید صاحب ان کی گرفتاری اور ان کے ہاؤس آرسٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی اور جنرل صاحب ان کے حوالے سے یہ بات ہی میں نے بتایا کہ وہ ہاؤس آرسٹ میں نہیں ہیں کچھ ذرائع سے جو رابطہ ہو اس میں پتا چلا کہ ایک شخص نے ان سے فان پہ بھی بات کی اور ایک شخص کی طرف بھی ہو گئے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی وہ ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نو مائی کے واقعات سے وہ بتایا کہ ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی البتہ وہ انڈر سرویلنس ہیں یہ ایک دعویٰ سامنے آیا تھا کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتے اپنی مرضی سے کسی سے بات نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے میڈیا انٹریکشن ان کے لیے بند ہے جو پولٹیکل میٹنگز ہیں وہ نہیں کر سکتے وہ کسی کی طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں لیکن اجازت لے کر اس طرح سے آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے جس طرح سے باجوا صاحب کر سکتے ہیں لیکن انڈر سرویلنس ہیں انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہیں سلمان مسعود صاحب ہیں دنیشن کے ایڈیٹر بھی ہیں اور نیو یورک ٹائمز کے سپیشل کارسپونڈنٹ بھی ہیں انہوں نے چار جنرلز کے حوالے سے بات کی تھی کہ چار ریٹائیڈ جنرلز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے اب نام بھی لیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر انڈرسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کو نو مئی کے واقعات کے لیے تیار کیا ایک جو اس میں کہتے ہیں کہ ایک جنرل جو ہے وہ پریزیڈٹ آف پاکستان بننا چاہتا تھا ایک جنرل جو ہے وہ ریٹائیڈ جو ہے وہ بننا چاہتا تھا آئی ایس آئی کا چیف بننا چاہتا تھا ایک کوئی بھی عوضہ چاہتا تھا بس وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھ سکتے اس میں جو نام بہت سے سافی انہوں نے عجیب سے جتنے تکے ہوتے ہیں پھر کچھ لوگوں نے آگے تکے لگانے شروع کر دیئے کوئی جنرل فیض کا نام تو آنا ہی آنا تھا اس میں جنرل زہیر الاسلام جنرل عمجد شویب صاحب کا نام شریف آدمی ہے ان کا نام بھی لینا شروع کر دیا البتہ اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ٹاپ کے ذرائے ہیں جو جی ایج کیو کے ذرائے ہیں اور اس کی تردید جو ہے وہ بھاری الفاظ کے اندر مختلف ذرائے سے آ رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور عمران خان کے ساتھ ایسی کوئی ملی بھگت یا یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف خبروں کی حد تک ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ خبر بھی بڑی عام تھی جو جی ایچ کیو سے ریسیب ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ باد